ییس بینک حال فلحال ایسے تمام درشک ہمارے ساتھ شو پر جڑے ہیں جن کے پاس بہت بھاری کونٹیٹی میں شیئر ہے اور ہم نے یہ بھی ٹرینڈ دیکھا ہے کہ جو بھی درشک جڑے ہیں جنہوں نے اپنا سوال ہم سے پوچھا ہے ان کے پاس جو ہولڈنگ ہے وہ یا تو بار روپے کی ہے تیرے روپے کی ہے یعنی کہ جب یہ شیئر کریش ہوا نیچے آیا تو اس لیول پر بہت سارے لوگ انٹر ہوئے ہیں شیئر میں اس میں دیکھ رہی ہے لیکن اتنے بھاری کونٹیٹی میں شیئر ہے یہ چودہ روپے کے آس پاس آ گیا ہے ڈیڑھ روپے کی پرتیش شیئر بات کریں تو ان کو منافع بھی ہو رہا ہے منافع باندھ لیں کیا کہیں بہتر بینک میں شفٹ کر جائیں بلکل انفرہ گفیشنگ دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ نیوے شکوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ صرف پرائیس آف دے شیئر دیکھ کے بڑی کونٹیٹی نہ کری دے کئی بار ہوتا ہے کہ ریٹیل انفرسٹر شیئر کا پرائیس سستہ دیکھنے کے باد بڑی کونٹیٹی جمع کرتے ہیں تو میرے خیال سے یہاں پہ دیڑھ روپیا پروفیٹ جو مل رہا ہے وہ بان لیں مجھے لگ رہا ہے کہ اگر بینکنگ میں پیسہ لگا نہیں ہے تو فیڈرال بینک ایک اچھا وکلف ہو سکتا ہے جہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نمبرز بھی کافی سٹرونگ آ گئے ہیں بیلنشیٹ بھی ان کی کافی مجبوت ہے اور پلس آنے والا سال فیڈرال بینک کے لئے کافی اچھا رہے گا یہس بینک میں مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی دکتیں بیلنشیٹ کی رہے گی حالانکہ انہوں نے ابھی کافی بڑا ٹرانزیکشن ان کے بیاد ایسٹس کا کیا ہے بٹ اس کا بینفیٹ ان کو اتنا نہیں ملے گا کیونکہ ان کی کیپیٹل ایڈیکویسی ابھی بھی کافی کم ہے ان فیکٹ مارکٹس میں ریپورٹ ایسے بھی ہے کہ ان کو واپس کافیٹل ایشو ریز کرنا پڑے گا کیونکہ ان کا کافیٹل ایڈیکویسی کم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب بک ویلیو میں اور ڈیلیوشن ہونے کی پوسیبلیٹی رہی گی تو یہس بینک سے نکلنا ہی ٹھیک رہے گا اور ہو سکے تو فیڈرال بینک میں نیویش کرے یہاں پہ کم سے کم سال بر میں پندرہ بیس پرسنٹ کی اپسائیڈ کی پوسیبلیٹی رہی گی مرناش جی بینکنگ کے بات ہو رہی تو جرہاں سٹیٹ بینک کو بھی دیکھیں پانسو گیار روپے کا شیئر یہ پھر سے ہو گیا ہے چار سو روپے تک یہ فیصلہ تھا اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ مومنٹم پچھلے ایک میں نے بہت سٹرونگ رہا ہے یہس بینک اپنی جو پرانے فیفٹی ٹو ویک ہائز ہیں پانسو چارس روپے کے کیا اس کی طرف یہ شیئر بڑھ رہا ہے اور کیا نئے نیویشن کے لئے بھی ٹھیک ہے یہ اس بی آئی ابناش جی اس بی آئی کی بارے میں آپ سے سوال تھا سوری مجھے لگا کہ مجھے نہیں پوچھ رہے تھے اس بی آئی کی بات کرے تو ابھی شیئر اس بی آئی میں دیفنیٹلی پوزیشنز ہولڈ کریے یہ ایسا شیئر ہے جو ہم کو لگ رہا ہے کہ کاریباً اس کی فیر ویلیو اگر ہم دیکھے not only core business کی باٹ ان کی subsidiaries کی تو کاریباً 525-550 کا فیر ویلیو نکلتا ہے اور ہم نے آپ کے شوہ پہ پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے لئے کاریباً 35% جو SOTP value ہے وہ ان کی subsidiaries سے آتے جیسے کی SBI cards ہے SBI life ہے اور ان کے پاس ایک mutual fund کی AMC والی کمپنی بھی ہے تو موٹا موٹی یہی ہے کہ آنے والا سال asset quality کو لے کے جو تنتائے markets میں پہلی تھی وہ بلکل ابھی کم ہو گئی ہے loan book growth بھی کافی اچھا ہو گیا اور credit cycle ابھی double digit میں آیا ہے تو اس کا فائدہ ضرور SBI جیسے بڑے bank ہوگا تو جن کے پاس ہے وہ hold کرے اور مجھے لگ رہا ہے کہ جو آنے والا quarter بھی رہے گا first quarter of FI 23 وہ بھی کافی اچھے آنے کی امید ہے ٹھیک ہے تو SBI ہمیں فیلحال اگر آپ کو نویش دیکھنا ہے تو یہ ایک اچھا بکلپ ہو سکتا ہے اور آنے والے تماعیوں کی نتیجے بھی